بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو عام آدمی پروپرٹی ولوگز آج ہم بات کریں گے الکبیر اورشٹ کی الکبیر اورشٹ کے جو لیٹسٹ میں اپ آیا ہے جو ان کا تینوں بلوگز کا جو میں اپ آیا ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے اپنی اس ویڈیو کی ویڈیو میں اور ساتھ ہی ساتھ جو نیو گیٹ ہے اس کی گیٹ نمبر ون کی جو اس وقت کنسٹرکشن سٹریٹس ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرینز پر تو اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو اگر اینڈ تک دیکھیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کر کے اپنی فیل بیک سے حگاہ ضرور کریں تو جیسے کی آپ کو آئیڈیا ہے کہ اسی ہفتے جو ہے چودری اورنگریب صاحب نے جو ہے اس کا الکبیر اورشٹ کا جو میپ ہے وہ لانچ کر دیا ہے اور جو سندے کو تھا اس کا جو میپ شام کو پانچ سے چھے بجے کے آس پاس جو تھا الکبیر اورشٹ کا جو میپ تھا جو اپ ڈیٹیڈ میپ تھا جس میں الہحسان بلوگ اور ساتھ ساتھ سیکٹر اے بلوگ اسیس بلوگ اور ساتھ ساتھ جو ہے اوبرسیز پرائنگ بلوگ تینوں بلوگ کا جو اپ ڈیٹیڈ میپ ہے وہ سوسائٹی نے لانچ کر دیا ہے اور اگر آپ ہم سے پوچھیں تو تھوڑا سام لیٹ ڈاؤن بھی ہوئے ہیں اس میپ سے کیونکہ لیٹ ڈاؤن اس سنس میں کہ یہ جو میپ تھا اس میں پلوٹ نمبر دیا جائیں گے اور سیکٹر اے اور اوبرسیز پرائنگ بلوگ ہے اس کی صرف جنرل انہوں نے میپ کی جو ہے گرینڈ میپ انٹرڈیوز کرا ہے پر جو اس میں پلوٹ نمبر جہاں پہ جہاں پہ فال کریں گے وہ سوسائٹی نے ابھی بتائی نہیں ہے اور ساتھ ساتھی ابھی میپ اپنے اپنے سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے مین لیف سائٹ پہ جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جیٹی روڈ ہے جہاں پہ ساتھ ساتھ یہ ایسے گارڈنز اور پین ریسٹران گورمنٹ ہاؤسپٹل جو ہے مکڈوانلڈز اور پناشے اور ساتھ ساتھ جو ہے کی ایف سی اور یاسپ روسٹ یہ آپ کو شو ہو رہے ہیں اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے نیچے کالا شکا کو انٹرچینج ہے اور رائٹ سائٹ پہ اس کا جو لہور بائی پاس سے ہوتی ہوئی اس لہور سیالکورڈ موٹر وے جو ہے یہاں سے جا رہی ہے جو ان کا مین جو روڈ ہے جہاں سے بیس پکت ان کی ایکسیس ہے وہ ہے چک چوالیس روڈ اب جو ہے چک چوالیس روڈ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چک چوالیس روڈ آ رہی ہے اور یہ جو ہے ان کا چک چوالیس پہ جو ہے سوسائٹی کی طرف سے دو گیٹس آ رہے ہیں ایک جو ہے گیٹ نمبر تھری ہے جو کہ ان کا پرانا گیٹ ہے کیا ہے سب سے پہلا جہاں پہ ترین یہ لحسان سوسائٹی کی طرف سے اڈریڈیونش کر آیا ہے اور اس وقت کا اگر آپ چاہئے تو آپ کے پاس بلوت کے پوسentes آپکو مل چکے ہیں یہ ان نارڈٹیٹس میں ہے آپ کے پاس جہاں پہ ان بنسٹریشن بلوک ہے جہاں پہ آپ فائل کی اپنی ٹرانسفر کی امرڈجنگ کچھ بھی اگر آپ کرنا ہے تو یہ آپ کو اپنی속 یہ آپwo بھی ہیں اور ساتھ پاور ہوم بھی یہاں پہ انہوں نے دیا ہوا ہے قبرستان بھی اسی کے پاس آ رہا ہے ابھی جو ہے اس وقت جو ہے کرنٹلی اگر ساتھ ساتھ جو ہے گیٹ نمبر تھری کے اگر ہم بات کریں تو جو گیٹ نمبر تھری کے بلکل ساتھ آ رہا ہے تو وہاں پہ اس کے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے سیکٹر اے کو لانچ کیا ہے جو کہ ایکسپیکٹیڈ دہ کے سیکٹر اے اس والی سائٹ پہ آئے گا تو جو سیکٹر اے وہ یہاں پہ اس وقت سوسائیڈی نے انٹروڈیوز کرائے ہیں سیکٹر اے کے بالکل اپوزیٹ ہی جو ہے ایوم ارائیس پرائیمٹبل bölوج ہے ایوم ارائیس پرائیم çekر بلوگ جو ہے اس کے بالکل یعنی کہ سیکٹر اے اور ایوم ارائیس ساتھ 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 بنائے hein کے ساتھ سائٹیی نے اسی بلوگوں ہیں جو سب سے ایکسپیکٹر تھا کہ شاید گیٹ نمبر��자 یا مین جیٹی روڈ کے تھوڑا سا پاس آئے سیٹ پہ آئے گا کہ ایک بلوک جو ہے وہ اس اس بلوک ہے اس اس بلوک پہ بھی جو ہے سوسائٹی نے تھوڑا سا ڈیفرن ڈائپ کے جو ہے اپشنز جو انٹروڈیوز کرائی ہیں اب اس میں جو ہے سوسائٹی نے سب سے پہلے جو ہے پارک جو ہے وہ ٹریفل سکیر پارک جو ہے وہاں پہ وہاں پہ انٹروڈیوز کرائیا ہے وہ ساتھ ساتھ مسجد ہے الکبیر کا جو مول ملللللہ ہے سامان سپورٹ کمپلیکس ہے high rise بلیڈنگ ہے اور یہاں پہ جو ہے انہوں نے جو سٹیڈیم ہے وہ وہ بھی shei سکریا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو پارک ہے نی Neil لکی بنی Kane آ رہا ہے اب یہاں پہ جو ہے بیک سایڈ پہ قبرستان بھی آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سب سے انٹ پہ آ رہا ہے اسی بلوک اور اسی سب سے ایسیس جو ہے سب سے بڑا بلوگ جو ایسا کے سوسائٹی نے اسیس بلوگ کو ہی دکھایا ہے اور اسیس بلوگ کے ساتھ ساتھ جو بیک سائٹ پہ آ رہا ہے یہاں پہ پولو گلپ آئے گا اور پولو گلپ کے ساتھ ساتھ جو ہے گرینری بارٹنیکل گارڈن اور اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں سوسائٹی نے انٹروڈیوز کرائی ہے اور سپورٹس کانز زون بھی جو ہے وہ بیک سائٹ پہ آئے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ گیٹ نمبر 3 کی ایکسیس ہے گیٹ نمبر 2 گیٹ نمبر 1 کی اگر ہم بات کریں تو جو گیٹ نمبر 1 ہے وہ جو ہے مین جیٹی روڈ سے آ رہا ہے اور اس وقت جو ہے گیٹ نمبر 1 کی جو مین جیٹی روڈ سے ایکسیس ہے اس کا یہاں پہ گیٹ بھی سوسائٹی نے الکبیر آرچڈ کا لگا چکے ہوئے ہیں اور یہاں سے جو ہے انڈر پاس سے ہوتا ہوا ریلوے ٹریک کو کروس کرے گا اور انڈر پاس سے ہوتا ہوا سوسائٹی جو ہے وہ اپنے جو کمرشل ڈیل ہے کمرشل ڈیل کے پاس جو ہے سوسائٹی نے وہاں پہ انٹروڈیوز کرائے گی ابھی جو ہے جو دیو دنگریب صاحب نے بتایا ہے کہ یہاں پہ جو ہے ہم لوگ اپنا کمرشل اور ریزیڈنچل ڈیل جو ہے آن گراؤنڈ وہ انٹروڈیوز کرائیں گے جو کہ گیٹ نمبر 2 کے پاس آئے گی اور یہاں پہ ہی جو ہے گیٹ نمبر 1 سے بھی ایکسیس دی جائے گی اب یہ جو آپ کو لفت سائیڈ اور رائٹ سائیڈ پہ جو آپ کو دونوں جگہیں نظر آ رہی ہیں تو یہ سوسائٹی نے کمرشل ہب بنایا ہے اور یہ جو کمرشل ہب ہے جو کہ مین گیٹ نمبر 2 یعنی کے لے لہور سمارٹ سیٹی کے بلکل اپوزٹ گیٹ نمبر 2 سوسائٹی نے انٹروڈیوز کرائیا ہے اب یہاں پہ ہی جو ہے سوسائٹی جو ہے وہاں پہ کمرشل اور ریزیڈنچل ڈیل لانچ کرے گی اور یہ ریزیڈنچل ڈیل کا جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو پاتھ دیا ہے انہوں نے ریزیڈنچل ڈیل کا اس والے ایڈیا میں ہوگا اگزیکٹلی ریزیڈنچل ڈیل کہاں پہ فال کرتی ہے تو وہ بیانے والا وقت بتائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ گھر بھی بنے ہوئے ہیں کنسٹرکشن بھی ہوئی ہوئی ہے تو یہ اگزیسٹنگ سیٹلمنٹس جو ہیں سوسائٹی نے یہاں پہ یہ انٹرڈیوز یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے کوئی سا کی اس طرح کی کوئی جو ریکوئرمنٹ ہے یا اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے وہ ابھی یہاں پہ انہوں نے نہیں رکھی اب جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے گیٹ نمبر ون سے ہوتا ہوا آپ کے پاس ہے گیٹ گول سے کر آئے گا گول سے کر سے ہوتے ہوئے آپ مین بولیوارڈ کو ہوتے ہوئے الہسان گارڈنز اور ساتھ سیکٹر ہے اس وقت ایکسس کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہلتھ زون جو ہے یہاں پہ انہوں نے بہت بڑا ہلتھ زون رکھا ہے اور جو کے میپیں ابھی دکھایا ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے گرینڈ میپ لانچ کیا ہے یہ جو گرینڈ میپ ہے یہ بھی اس کو سوسائٹی چینج کرتے کیونکہ پہلے ابھی معذر میں بھی کافی دفعہ ہوا ہے کہ جو الکبیر اور الکبیر ٹاؤن کے جتنے بھی بلوکس ہیں ان کے جو میپس ہیں جو بعد میں بھی ریوائز ہوتے رہے ہیں پر جو ایکسیکٹلی لوکیشن ہے سیکٹر کی یعنی کہ کون سا بلوک کدھر آئے گا اس کی جو لوکیشن ہے وہ سوسائٹی کی طرف سے وہ فکس ہی رہی ہے تب یہاں پہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ جو ان کے بلوکس ہیں یہ وہ اسی سیکٹر اور ساتھ ساتھ جو اسی بلوک ہے ان کے جو لوکیشن ہے وہ فائنل رہیں پر ان کا جو میپ ہے یا ان کی جو ایکسیکٹلی پلوٹ تمر کی میلٹنگ میں لوکیشنز ہے وہ ہو سکتا ہے تو اس کو چینج بھی کر لیں اب یہاں پہ جو آپ کو ریزروڈ ایریا لگ رہا ہے کہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ یہاں پہ جو ہے سوسائٹی جو ہے ریزیڈنچل آنگراؤنڈ جو ہے ڈیل وہ انٹروڈیوز کرائے اب یہاں پہ جو ہے ریزیڈنچل کی آنگراؤنڈ ڈیل جب آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کافی لوگ اس فقط ان کو بائے کریں کیونکہ آنگراؤنڈ ہے اور ان کے جو ریٹس ہیں وہ بھی زیادہ ہوں گے اور پر آپ کو اٹلیسٹ یہ انچورٹی ہوگی کہ یہ جب آنگراؤنڈ ڈیل ہے وہ سب سے پہلے ڈیلیور کی جائے گی ریزیڈنچل کا تو کافی اتک جو ہے کمرشل کا جو ہے کافی اتک سوسائٹی کی طرف جو ہے سوسائٹی کے پاس لینڈ بھی ہے اور انہوں نے اپنے جو ہے وہ ایریا جو ہے وہ بھی کلیر کرایا ہے اور جو کمرشل والا یہ ریزیڈنچل کا ہے وہ بھی آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کہاں پہ فال کر رہا ہے یہ جو الکبیر ڈاؤنڈ کے الکبیر آرچڈ کی جو لوکیشن ہے وہ یہاں پہ ہے کہ اتنا بڑا جو ہیں انہوں نے ایریا ہے کوئر کیا ہے اور جو میں چک جو آلیس روڈ سے ہوتا ہوا اور لاہور سمارٹ سیٹی کے بالکل اپوسٹ یہاں پہ جو ہے وہ ان کا الکبیر آرچڈ کا جو ایریا ہے وہاں پہ فال کر رہا ہے تو امید ہے آپ کو الکبیر آرچڈ کے بارے میں جو ان کے موسیقی